ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ تو گائیز جیسا کی ابھی ہم جا رہے تھے سکول تو جب ہم سکول جانے لگے تو یہاں سے نکوشک سکول جا رہے تھے تو نکوشک سکول پہ پاس پہنچتے ہیں نا وہاں پہ گاڑی بند ہو گئی تو نکوشک سکول میں ڈراب کر کے پھر ہم آگے جاتے ہیں نا اپنے سکول میں تو آج موہ موہ ہو گیا صبح صبح گاڑی بند ہو گئی سکول کے پاس نکوشک سکول کے پاہر پہنچتے ہی بند ہوئی ہے وہ ایسے گھر سے سٹارٹ ہو گئی اچھی ویلی سب کچھ ٹیک وہاں جا کے پہنچ کے وہ اس کو اتارا اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد کہ اس مجھے پیدا پیدا لی جانا پڑا آگے تھوڑا سا یہ ویسے 10-15 منٹ کا تھا تو پھر میں تو پیدا چلی گئی تھی تو وہاں پہ تھا تو وہاں پہ اب پھر کسی کو بلائیں گے بیٹری اس کے ریڈ ہو گئی تھی تو وہ کروانے کے بعد گئیز ہم گئے مارکٹ میں کہ چلو تھوڑا بہت سامان لے لیتے ہیں گھر کا قتم ہو رہا تھا یہ دیکھنا گئیز گو بھی ملتے ہیں یہاں پہ ایک پیس کے حساب سے یعنی کس ٹک کے حساب سے اس کا پرائز لگتا ہے کہ بھی آپ جیسے مان لو دو یورو ہے جو تین ہے جو بھی ہے ایک پیس اٹھاؤ گے اتنے کا ہے چاہے آپ بگ لے لو چاہے آپ سمال تو ہم نے کی اپنی سٹارٹ شاپنگ یہ ہے انرجی ٹرنگ تو کس کافی دنوں بعد ہی مارکٹ آئیوں میں ویسے اب کم ہی آتی ہوں مارکٹ نا سکول جانا پڑتا ہے پھر گھر کے کام ہو جاتے ہیں موسم بھی غراب ہے تو اس وجہ سے گھر سے زیادہ نکلا بھی نہیں جاتا تو اس لئے تھوڑی تھوڑی شاپنگ ہوتی ہے ہماری اب تو یہ زبی بریٹ وغیرہ تو چلو ہے اس لئے میں نے لیے نہیں ابھی اب ایسے ان کے نا فیسٹیبل آنے والے آئے گا ہیلووین آئے گا پھر ان کرسمنس آئے گا نیویر آئے گا تو مارکٹ میں بھی کافی رونا کرائے گی کافی کچھ نیا سمان آئے گا لائٹ سے آئیں گے گفٹ آئیں گے بہت سارے گفٹ آئیں گے گا یہ بیکری میں میں دیکھ رہی تھی بٹر بھی نوبراتی چل رہے ہیں تو پھر ہمارے مطلب کا کچھ کھانے کو ملے گا نہیں کیونکہ نوبراتی میں انہوں نے سب چیز میں تو ایک یوز کیا ہوتا ہے یہاں تک کی بسکٹ میں بھی ان کے ایک ہوتا ہے بریڈ میں بسکٹ میں تو اس لئے پھر زیادہ کوئی سمان لے نہیں بھائے ہم آج نہ اتوائیس تو بہت سائی شاپنگ ہو جاتی ہے بہت تب ہی نہیں ہوئی کیونکہ نوبراتی ہیں تو پھر بریڈ بغیرہ زیادہ ایک بغیرہ یہ سب کچھ لیا نہیں تھوڑا بہت سمان تا گھر کا موسم بھی خراب ہے نا تو پھر بارش کبھی بھی شروع ہوجاتی ہے ٹھنڈ تو ہے یہ موسم جینج ہونے کی وجہ سے اور پھر بارش بھی کبھی بھی شروع ہوجاتی ہے تو اس وجہ سے نا زیادہ مارکٹ میں بھی نہیں نکلا جاتا تھوڑا بہت سمانہ یوش لی آتا ہے کیا ہوا کیا پائی نہیں ہے باجی کے پاس نہیں ہے بیٹا ادھر ہی ہے ووچ ادھر نہیں ہے باگل تو یہاں پہ گئے سب کے یہ پاس تا کی ہے ورائیٹیز میں دیکھ رہی تھی بھی کچھ چاہیے پاس تا تو ایسے ابھی بنانا نہیں ہے تو پھر ہم بعد میں ہی لے جائیں گے کام کھا کیوں اتصار سمان لکھ کے جانا ہے جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہی لکھ کے جائیں گے پھر کام کھا کیا اٹھا کے گھومتے ہو ادھر ادھر ویسے سمان کافی آیا ہوا ہے مارکٹ میں کیونکہ اب فیسٹیول ہے نا تو اب تو آئے گا ہی نیا سمان کپڑے زیادہ آئیں گے اب یہ گا اس دکھاتے ہوں میں آپ کو شوز آگئے سردی میں پہننے کیلئے بچوں کے جو ادھر والے ہیں وہ ویسے ہیں رین میں برف میں ویسے بھی کام آ جائیں گے سردی میں ویسے یہی شوز چلتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے والوں میں تو پھر پانی چلا جاتا ہے اور پھر اوپر بھی ٹھنڈ لگتی ہیں پیروں میں کیپ آ گئی ہیں بچوں کی مطلب پہلے سے ہی جو بھی سردی آئے گی تو سمان پہلے ہی آ جائے گا اور یہ ٹی شرٹس میں دیکھی تھی بٹر نکوش کرنا سائز ہی نہیں ملا گا اس اس میں نا میں نے کافی دیکھی ہیں بٹر سائز چھوٹے چھوٹے ہیں اور پھر واش کریں گے نا تھوڑا سیشلنگ ہو جائیں گی اگر جاتا چھوٹا سائز لے لیا تو مجھے نا بڑی والی مارکٹ میں جانا بڑے گا نکوش کے لئے لینے کے لئے نا کپڑے ہیں نہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں اس کے پھر رات کو سونا تو زیادہ چھوٹے کپڑے بھی اوپر ہو جاتے ہیں اگر اس مارکٹ سے ہم نے کر کے شاپنگ پھر آ گئے ہیں گھر پہ گاڑی لگا دی گئے ایرج میں کیونکہ اب کہیں جانا تو ہے نہیں سکول سے آ چکے ہیں تو اس لئے پھر پارک میں لگا دی ویدر آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا بھو ٹھیک ہے مطبعہ جتنی بھی سردی نہیں تھی بٹ تھی ہوا کیوں ہوتی ہے زیادہ تھن اگر سردی ہے ہوا ہے زیادہ تو پھر تھن بھی زیادہ لگتی ہے تو بھی گاڑی لگا دی ہم نے گئیرج میں تو اب اس میں تھوڑا سمان ہے جو لے کے آئے تھے باہر سے وہ نکال کے پھر چلتے ہیں اوپر گھر کے طرف تو گئیز اسی کے ساتھ میں اپنا بلوگ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمیٹ کریں اور بنے رہے ہمارے نیکسٹ بلوگ دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں